نعمت باتتا جس سمت وہ زیشان گیا احسان ہے کہ ایک بار پھر ہمیں یہ رحمتوں اور برکتوں والی رات میسر آ رہی ہے ایک ایسی رات کے جس میں گنہگاروں کی بکشش کا سامان مہیا کیا جاتا ہے آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ قرح حضرات بھی موجود ہوں گے سناخان حضرات بھی ہیں علماء کرام بھی ہیں جن کے ساتھ ہم اس رات کی فضیلت کے حوالے سے اور اس رات کی خصوصی برکات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی دارے کتاب کی تلاوت سے کریں گے ہمارے درمیان معروف قاری قناہ جناب محترم قاری محمد اسامہ رحمانی نائمی موجود ہیں میں چاہوں گا کہ آیات بینات کی تلاوت سے آج کی نفیتیات کا باقاعدہ سے آغاز کریں دیکھا پیسنگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم لِسْمَعِيلَ وَإِسْعَاقُ لِسْمَعِيلَ وَإِسْعَاقُ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَبَلِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْعَاقَ لِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِكَ من ذریتي ربنا رب جعلنی مقیم اصولاتی ومن ذریتي ربنا وتقبل دعاه رب بل اغفر لي ولوالدین وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ربنا وتقبل دعاه ربنا وتقبل دعاه ربنا وتقبل دعاه ربنا اغفر لي ولوالدین وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدین وللمؤمنین وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدین وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدین ربنا اغفر لي ولوالدین وللمؤمنین يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدین ربنا اغفر لي ولوالدین ربنا اغفر لي ولوالدین محب محب میں سارے حروف دھو کر سنائے رب جلیل لکھوں محب میں سارے حروف دھو کر سنائے رب جلیل لکھوں طویل ترسے طویل لکھوں جمال لکھوں جمیل لکھوں اسی کو اس کی دلیل لکھوں کہاں نہیں تھا کہاں نہیں ہے مجھے بتا وہ جہاں نہیں ہے ازل سے ہے تا عبد رہے گا وہ آپ اپنی سند رہے گا وہی تو ہے لا شریق و یقتا وہ سب کا خالق وہ سب کا آقا وہ سب کے اندر وہ سب کے باہر وہ سب سے آلہ وہ سب سے برتر رحیم و رحمان صفات اس کی بہت کریم حضات اس کی رحیم و رحمان صفات اس کی بہت کریم حضات اس کی ناچہ نکرا ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت صناخہ عبداللہ شاکر موجود ہیں میں چاہوں گا کہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشار آپ پیش کریں اور ہماری اور آپ کی اسماتوں کو اللہ رب العزت کی حمد کے نور سے نمبر کریں جی عبداللہ شاکر حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے سدا یہ چشمِ نم اللہ کرم اللہ کرم جن لوگوں پہ ہے اس لوگوں پہ ہے ان لوگوں پہ ہے ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا یہ چشمِ نم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھیں اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم ماشاءاللہ عبداللہ شاکر ہم نے باری تعالیٰ سے ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے ناظرین پر ہم وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ معروف اسلامیک سکولر جناب محترم مفتی غلام حسین سیفی صاحب اور معروف مشہور سنا خان جناب محترم محمد بدر مریر قادری صاحب بھی موجود ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد واپس آتے ہیں نیرمتیں باتتا جس سمت وہ زیشان گیا موسیقی 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 ہلاں urdات ایجاب تلطائر تلطائرہ معمید تلطائر التوازش ب comعدارلات تمžana اشتر داشت طریقہ پچھنا doubledین غطئی پڑوے VPN صورت بھی ندة موسیقی نیو یورک برکلن کے رہاشیوں کے لیے خوش خبری اب آپ تمام تر عدویات اپنے گھر بیٹے حاصل کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجئے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بروقت تمام دوائیں حاصل کریں برکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں جہاں عدویات کے علاوہ آلہ اور میاری کالٹی کی سکن پروڈکس کاسمیٹکس، حلال وائٹمینز، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں اس کے علاوہ موجز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے اپنی سہولت کے مطابق ہماری تیر فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں ایمان فارمیسی 7309 5th Avenue, Brooklyn, New York 646-2490646 تیز فارمیسی 834, Connie Island, Brooklyn, New York 718-2840100 ناس فارمیسی 731, Connie Island, Avenue, Brooklyn, New York 718-2844200 ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انچورنس قابلے قبول ہیں نعمت باتتا جیسے سمت وہ زیشان گیا بلکم بیک ناظرین اکرام بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے ساتھ ہمارے مہمان حضرات موجود ہیں معروف اسلامی سکولر محترم مفتی غلام حسین صحیفی صاحب ہمارے ساتھ مہدین ہے اسلام علیکم والیکم حریت صاحب الحمدللہ ان کے ساتھ ہی ہے مارے ساتھ معروف سنا خانج ناغی بہترم محمد بدر بنیر قادری صاحب بھی تشریف لائے ہیں آج اسلام علیکم بدر بھئی مبارک السلام علیکم مزاج کیسے ہیں الحمدللہ حضرت پہلے تو آپ کی طرف آئیں گے شب برات کے حوالے سے اور شب برات کیونکہ آج شب برات آگئی ہے وقت آگیا اللہ رب العزت نے ہمیں یہ گھڑیاں عطا فرمائی ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس سوالے سے تھوڑی رہنمائی فرمائیں کہ شب برات میں ہمیں کس انداز سے عبادات کی طرف جانا چاہیے اور کیا کیا وہ کچھ خاص عبادات ایسی ہیں جو زیادہ اس رات میں اپنانی چاہیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شب برات برات سے تصور یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق یہ رات وہ ہے کہ جسم اللہ تعالی بے شمار گناہگاروں کو دوزخ سے آزادی عطا فرما دیتا ہے دوزخ سے نجات عطا فرما دیتا ہے تو برات کا یہ تصور ہے عبادات کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک تصور سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں عبادات دو طرح کی ہیں ایک فرض عبادات ہیں اور ایک نفلی عبادات ہیں تو پہلے ہمیں اس پر توجہ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو فرض عبادات کا آدھی بنانا ہے خوگر بنانا ہے اپنے آپ کو فرض عبادات کا پابند بنانا ہے اور پھر فرض عبادات اگر ہم صحیح طریقے سے ادا کر لیں تو ہزار ہا نفل سے انسان کو وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں ملتا جو انسان فرض عبادات سے حاصل کر سکتا ہے یہ تو عمومی زندگی کا تصور ہوا اب اس رات کے بارے میں حدیث مبارکہ کے مطابق رات کو قیام کرنا ہے اور قیام میں پھر ساری چیزیں ہیں جو فرائض ہیں اور جو نوافل ہیں اور اس میں ایک بڑی گہری بات یہ بھی ہے کہ عام راتوں میں بھی یہ تصور ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ساری رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے ماشاءاللہ تو یہ تو عمومی دنوں میں اور پھر اس رات میں اگر یہ بات ہو تو اس کا بھی بہت درجہ ہے اور اس کی بھی بڑی برکت اور فضیلت ہے اور دیگر یہ ہے کہ اس عبادت عبادت کا تصور یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے عبادت چند نفل پڑھنے کو نہیں کہتے کہ ہم دیکھا دیکھی میں ایک محول کو دیکھتے ہوئے آ کر ہزار نفل آج رات کو پڑھ لیں اور کل ہم نے کوئی فرض میں نہ پڑھنا ہو نفل کا یہ تصور نہیں ہے بے شک تھوڑے پڑھ لیں لیکن اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے اللہ کی بندگی پر اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے اپنی پیشانی کو جھکنے پر کہ جب بھی صدا ہے جب بھی ندا ہے ہمارے کانوں میں تو ہم اٹھ کر ہمارا کاروبار اور ہماری تجارت اور ہمارے معاملات ہمیں روکے نہ اللہ کی بارگاہ ہمیں جھکنے سے یہ تصور عبادت ہے یہ تصور فرائض ہے یہ تصور نوافل ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے باقی جتنے نوافل اس میں پڑھے جا سکتے ہیں عبادات کی جا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ ہی ہے فضیلت ہے چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بھی عبادت فرمائی ہے تو ان کی پیروی میں ہمیں عبادت بھی کرنی ہے اور اس رات میں چونکہ عبادت کی قبولیت کا ہی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود متوجہ ہوتا ہے اپنے مخلوق کی طرف اور اپنی مخلوق سے خود پوچھ رہا ہوتا ہے مغفرت کروالو رزق میں برکت کروالو اور مصیبتوں سے نجات حاصل کرلو اسی مناسبت سے جو مغرب کے بعد عوابین کے چھے نوافل وہ تو ڈیلی پڑھنے کے ہوتے ہیں لیکن اب اس کے ساتھ ہم نے جو بزرگان دین نے بتایا کہ ہم اس میں ساتھ میں سورہ یاسین کو شامل کر لیتے ہیں اگر سورہ یاسین پڑھنے میں دیر لگ سکتی ہو تو اکیس بار سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں اور دو رکعت کے بعد رزق میں برکت کے لیے اور درازگی عمر بالخیر کے لیے اور پھر مسیبتوں سے نجات کے لیے بترطیب جو ہے وہ ہم چھے رکعت نماز پڑھتے تو اگر ہم روز آنا یہ چھے رکعت نماز کی اپنی روٹین بنا لے اپنا معمول بنا لے تو بڑی اس کی بھی فضیلت ہے کہ آخر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص مغرب کے بعد چھے رکعت پڑھے گا اس کا شمار عوابین میں ہوگا سبحان اللہ اور عواب اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس سے گناہ ہو جائے تو وہ جلدی سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ آئے توبہ کر لے اور استغفار کر کے اپنے گناہوں سے رجوع کر لے یقینا یہ بات ہے اور علامہ صاحب ایک چیز میں پوچھیں چاہوں گا آپ سے کہ شعورات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات پر محافل ناد کا احتمام کیا جاتا ہے تو جہاں نفلی عبادات ہیں وہاں محافل ناد سجائے جاتی ہیں احتمام کیا جاتا ہے اور معروف صناخہ حضرات بھی آتے ہیں صناخہ نہیں کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائے گا اور ہمارے ناظرین کو اسے آگاہ کیجئے گا محافل ناد کا جو کونسپٹ ہے یہ ہم اس کو مستحب میں لے کر جاتے ہیں نفلی عبادت میں ہمارے ساتھ یہ کس ہم مطلب اس کا کس حوالے سے اسے دیکھیں کم از کم اس کا درجہ بھی استعباب کا ہے اور مستحب عمل ہے ناد خانی کرنا اور ہم سمجھ لیں جس طرح میں نے کہا کہ اگر سچ مچ ناد خان پڑھنے والا بھی صحیح نات پڑھ رہا ہو اخلاص سے پڑھ رہا ہو اور سننے والے بھی اخلاص سے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت میں ڈوب کر اگر نات پڑھی جائے سنی جائے تو اس سے انسان کا دل دین کی طرف کھجتا ہے حضور کی محبت کی طرف کھجتا ہے اور ناد خانی فروغ عشق رسول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے مگر اس میں ضرورت ہے کہ پڑھنے والا سننے والا سب خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے پڑھیں بھی سنیں بھی وہ ایک ماحول ایسا ہو کہ جو اخلاص والا ہو محبت والا ہو آنکھوں سے چشم نم کے ساتھ انسان پڑھنے والا بھی ہو سننے والا بھی ہو تو یہ ناد خانی مستحب کے درجے میں ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اجتماعی عبادات میں بھی اس کا حصہ ہے کہ یہ اجتماعی عبادت ہے مل کر جو ہم ایک عبادت کرتے ہیں اپنا ایک توفہ ایک عقیدت اور ایک نظرانہ محبت حضور کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں مگر اس میں یہ کوشش کی جانی چاہیے کہ اس ان راتوں میں کہ اجتماعی عبادت کو کم کر دیا جائے اور انفرادی عبادت کہ انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرے اور آنسو بہائے تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے تو انفرادی عبادت کی طرح بھی اور ویسے حدیث مبارکہ میں یوں بھی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لیے بھی رکھا کرو تو یہ ہے کہ اجتماعی عبادت کے ساتھ ساتھ انفرادی عبادت گھر میں تاکہ گھر میں بچوں کو بھی پتا چلے فیملیز کو بھی پتا چلے بیشہ بے برات ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی عامیت کیا ہے یوں نہ ہو کہ ہم خود تو کر آئے اور بچوں کو پتہ ہی نہ ہو ایک تصوری معلوم نہ ہو تو بچوں کو سکھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کچھ دیر کچھ لمحے اپنے گھر میں بھی کافی لمحہ بے شک گزاریں اور گھر میں بھی عبادت کریں گھر کو بھی عبادت سے پروشن ضروری ہے اور اس عمر کی شدید ضرورت ہے کہ بچوں کو بھی اس سائیڈ پہ راغب کیا جائے تھوڑا آپ نے ذکر لیا کبرستان کا تو میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کبرستان کیا کونسیٹر کبرستان میں جانے کا اس رات میں خاص طور پر اس رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاتے ہیں کبرستان میں جاتے ہیں بے شک چونکہ حدیث مبارکہ میں ہے نا آقے علیہ السلام خدب کی شریف تشریف لے گئے تھے تو اسی سنت کو تازہ کرنے کے لیے مسلمان جو ہے وہ کبرستان جاتے ہیں اور تاکہ وہ سنت آقے علیہ السلام کی زندہ ہو جائے چونکہ حضور کی ہر ادا دین کا حصہ ہے تو ہر ادا کو زندہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے مگر اس میں یہ ہے کہ چونکہ ازدہام کثیر ہوتا ہے تو خواتین کے لیے بالکل علاو نہیں ہے کہ خواتین جو ہے نا وہ اس رات میں کبرستان جائیں چونکہ ہم دین 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 ہے دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے دین کوئی تفریح نہیں ہے کہ ہم تماشا دیکھنے نکل جائیں کہ جی لوگ کبرستان آگئے ہیں وہ بھی کہے ہم بھی کہے تو یہ دین دین ہے اور اس کے لیے ایک قوائد اور اصول اور ایک نظام العمل ہے شریعت کا تو خواتین کے لیے بالکل نہیں ہے تو مرد حضرات جو ہے نا وہ جائیں لیکن وہ یہ ہے کہ اگر بعض کبرستانوں میں رش اس قدر زیادہ ہوتا کہ آپ کو پہنچتے پہنچتے جیسے آپ جس مطوبہ قبر تک جانا چاہتے ہیں تو آپ باہر سے ہی فاتحہ پڑھ لیجئے قبرستان کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آپ اپنے جن مرہومین کوئی سال سواب کرنا چاہتے ہیں وہ وہی سے ہو جائے گا تاکہ آپ کا وقت جو ہے نا دیکھیں اب جب میں نے شروع میں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ خود بندوں کو کہہ رہا ہو تو پھر ہر لمحہ قیمتی ہوگا تو بس یہ ہے کہ ہم اس رات کی قدر و قیمت کو صحیح درہ جان لیں اپنے دل میں اتار لیں تاکہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھ میں آ جائیں یقین ہے نا اپنی زندگی کی قدر و قیمت ہمیں سمجھنی چاہیے اور حضرت اس میں اس رات کے آنے سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک کچھ اللہ گنداز ہوتا تھا آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم دیکھتے ہیں واتس اپ ہو گیا فیس بوک ٹوٹر انسٹرگرام اس پہ یہی چل رہا ہے اور ایس ایم ایس کے ذریعے پیغمات آ رہے یہ ہوتے ہیں کہ معافی کے پیغمات جہا بجا یہی چل رہا ہوتا ہے جہاں دیکھیں تو یہی سٹیٹس نظر آ رہا ہے جہاں دیکھیں یہ پوشٹ نظر آئے گی معافی کی پیغمات تو اس حوالے سے ارنمائی فرمائی گا کہ کیا معافی کا کونسپٹ اس رات میں کیا ہے وہ اس لیے کہ اصل میں چونکہ انسان اس رات کا ایک تصور یہ بھی ہے کہ انسانوں کے عامال اللہ تبارک و تعالی کی طر پاس جا رہا ہے ویسے تو یوں ڈیلی روزانہ عامال جاتے ہیں لیکن یہ سال بھر کا جو ہمارا ریجسٹر اور دفتر ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس تناظر میں معافی ہے کہ کسی انسان کا دل دکھایا ہوا یہ میرے نام آیا عامال میں اللہ کی بارگاہ میں نہ چلا جائے لیکن یہ حقیقی تصور ہے جو میں نے ارز کیا یہ حقیقی تصور ہے ابھی ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے معافی مانگتے ہیں جن کا ہم نے کچھ نہیں کیا ہوتا اور جن کا ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوتا ہے ان سے معافی بس شب برات آنے والی ہے انسان کے عامال اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو مجھ سے غلطی ہوئی تو بھائی معافی اگر مانگنی ہے سچ مچ ان سے مانگیں کہ جن کے ساتھ آپ کے کسی لین دین میں کوئی آپ نے گڑھ بڑھ کی ہے ان سے بخش والے ہیں ان سے معافی کر والے ہیں کسی کو گالی دی ہے کسی کو برا بھلکا ہے کسی کا دل دکھا ہے اور کوئی کسی پر کوئی آپ نے آپ سینئر تھے کب نے کسی جونئر پر زیادتی کی ہے تو معافی تو ایک مانگنے والی چیز ہے پھیلانے والی چیز اور میسج کرنے والی چیز نہیں چاہلہ مزد میں اسی تناظر میں ایک سوال کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ معافی کی شرائط کیا ہے جب کسی سے معذرت کی جاتی ہے تو اس کی شرائط بھی تو کچھ ہوگی دیکھیں ایک توبہ ہے جس طرح توبہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہم کرتے ہیں تو توبہ کی یہ شرط ہے کہ آپ اپنے کیے پر نہ دے ہوں اور آئندہ آپ پکہ عظم کریں کہ آپ آئندہ اس طرف جائیں گے نہیں اور اگر آپ نے جیسے اللہ کی بحقوق اللہ میں سے جو کوئی فرائض ترک کر دی ہوں ان کا اضالہ کریں تدارک کریں اب اگر معافی ہم نے مخلوق سے مانگنی ہے تو اس کی شرط یہ ہوگی کہ ہم نے کیا کیا ہے اب زبان سے تکلیف ہو چاہیے تو معافی مانگیں گے اگر ہم نے کسی کا مالی نقصان کیا ہے تو اس کا اضالہ کریں گے اور یا تو اضالہ کریں یا معاف کروالیں دو صورتوں میں سے ایک صورت کرنی پڑے گی تو یہ یعنی نہ دل میں ندامت ہے نہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں اور ہم نے خالی ایک مزاق بنا رکھا ہے معافی کے نام کے ساتھ تو یہ مزاق کے علاوہ ایک رواج اور ایک رسم کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے حضرت ایک آخری بات میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ شب برات ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں بخشش کے در کھلے ہیں اور ہر کسی کی بخشش ہوتی ہے سوائے چند لوگوں کے اچھا ان چند لوگوں میں کینہ پرور کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو کینہ رکھتے ہیں لوگ انہیں بھی نہیں بخشا جائے گا میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اسلام کا کیا درس ہے اس حوالے سے کہ محبتیں اسلام تو یقیناً محبت کا اور امن کا درس دیتا ہے جو کینہ پروری کی مزمت کی گئی بنیادی طور میں کینہ بوز اور حسد یہ قریب قریب کے ایک ہی چیز کے تین درجے ہیں قریب قریب کے اب بنیادی طور پر کیا ہے کہ بوز حسد اور کینہ ان تینوں کو اگر ملا کر ہم ان کا لبے لباب اور نچوڑ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ کسی کا برا چاہنا برا چاہنا کہ یہ اگر اس نے ترقی کر لی ہے تو کیوں کر لی یہ ختم ہو جائے اور یہ زمین پر گر جائے اسمان سے نیچے آ جائے میں ادھر ہی رہ گیا اسی لیے حسد کی بڑی مضمت ہے کہ آخری سلام نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح زائل کر دیتا ہے زائع کر دیتا ہے کہ جس طرح لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اسی طرح حسد سے نیکیاں بندے کی زائع ہوتی ہیں تو کسی کا برا چاہنا اب آج کل پہلے زمانوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ رشتدار ہی ایک دوسرے کا برا چاہتے تھے کہ جی یہ رشتدار ہے تو یہ مجھ سے ترقی کر گیا اس کی اتنی اولاد ہو گئی میں رہ گیا اب بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ایک کاروبار کے جو شریک ہوتا ہے جو ایک جیسا کاروبار کر رہے ہیں پڑوس میں برابر برابر ایک محلے میں ایک علاقے میں دو دکان والے اس کی دکان نہ چلے میری چل جائے سارا رزق جو ہے نا وہ میرے پاس آ جائے دو ناتخواہ ہیں تو ایک کہے گے نہیں میری ساری محف سارے کراچی میں میری محفلے ہوتی رہے ہیں مثال کے دور پر اور دوسرے کی بلکل بھی نہ ہوں وغیرہ وغیرہ اس طرح اہل علم میں بھی تو حسد جو ہے نا یہ بہت بڑی بیماری ہے اس کی وجہ سے اب آپ دیکھ لیں کہ سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ انسان کہنے کو تو بڑا نیک ہو اور دل میں اگر کسی کا برا چاہتا ہو کسی کے لیے سوچتا ہو کہ یہ ایسے ہی رہے اور کسی کا برا چاہے یہ زلیل ہو جائے کسی کے لیے بری خواہشات دل میں لانا یقینہ ہے تو اب آپ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اہل دین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کہاں پر کھڑے ہیں کہ جب سب کی مغفرت ہو رہی ہے اور پھر کینہ والے کی نہیں ہو رہی حسد والے کی نہیں ہو رہی یقیناً ہمیں یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے لمحہ فکریہ ہے اور اب اس پیغام کو عام کرنے کے ضرورت ہے کہ اسلام نے کس قدر عمل کا درست دیا ہے اور یہ نفرتیں اور قدورتیں اسلام نے کتنی مضمت کی ان کی علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت دیا اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لے اور ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوا یقیناً بہت ساری بات ہیں ناظرین کو بھی بہت ساری باتوں کے حوالے سے ان کے علمے میں بھی اضافہ ہوا ہوگا ناظرین اکلام وقت ہوا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو ہمارے صناخہ حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا نعمتیں باتتا جس سمت وہ زیشان گیا موسیقی موسیقی نعمwwww موسیقی موسیقی اگرام بنانے چین اگرام لگتا ہے نمیت جوہاں ڈیرانات کے مشہد سپیک ہے полنظر میں رہاً ڈیرانات کے این کافیمٰنے ہو رہے میں بھی اپنی اماز destroyonduGuide Tire ہمارے تلوارے ڈیرانات کے اندبت میں بھی چاہاں ڈیرانات کے قناعے وضعنے ڈیرانات کے ہلاں ڈیرانات کے گناہ ڈیرانات کے کشنیرے ڈیرانات کے کاری اپنی شکل tires to fit your needs. Visit our website or give us a call today and let us get you back on the job. نیو یورک بروکلین کے رہاشیوں کے لیے خوش خبری اب آپ تمام تر عدویات اپنے گھر بیٹے حاصل کر سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجئے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈلیوری کے ذریعے بروقت تمام دوائیں حاصل کریں بروکلین میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں جہاں عدویات کے علاوہ عالی اور میاری کالٹی کی سکن پروڈکس کاسمیٹکس، حلال وائٹمینز چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں اس کے علاوہ موجز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے اپنی سہولت کے مطابق ہماری تین فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں ایمان فارمیسی 7309 5th Avenue, Brooklyn, New York 6462490646 تیز فارمیسی 834, Coney Island, Brooklyn, New York 7182840100 ناس فارمیسی 731, Coney Island, Avenue, Brooklyn, New York 7182844200 ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انچورنس قابل قبول ہے نعمت باٹ تجس سمت وہ زیشان گیا ویلکم بیک ناظرین برے کے بعد ایک مدبہ پھر حاضر ہیں ہمارے ساتھ سنہ خان حضرات موجود ہیں اور یہ سیگمنٹ اس میں ہم حضور علیہ السلام کی شان و عظمت سنہ خان حضرات کی زبانی منظوم انداز میں سنیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم حمد بدر منیر قادری صاحب میں چاہوں گا کہ بدر بھائی سے ہم کلام سنیں بدر بھائی بسم اللہ سلی ادا نبی نا سلی ادا محمد سلی ادا شپیئے نا سلی ادا محمد حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اسماناللہ حضور میری تو ساری میری تو ہستی بھی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے اسماناللہ حضور میری تو ساری سارا مجھے 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 سارا کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بار آپ سے ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بار آپ سے ہے احمد عدیم قاسمی لکھتے ہیں کہ قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے اور وہ جو آسودگی چاہیں انہیں آسودہ کر بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے اور تیری رحمت کا یہ اجاز نہیں تو کیا ہے تیری رحمت کا یہ اجاز نہیں تو کیا ہے قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے اور میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائی گئے گمبد خزرہ دے دے مجھ کو ہم سائی گئے گمبد خزرہ دے دے ناظرین کا ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان عبداللہ شاکر موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ عبداللہ شاکر سے بھی حضور علیہ السلام کی تعریف و توصیف سمات کریں میں گزارش کروں گا عبداللہ شاکر آپ کیا سنا رہے ہیں ہم کون سی ناتھ سنا رہے ہیں نعمت باٹتا جس سمت بوزی شانگ ماشاءاللہ مولاہ مزرزہ خان علیہ الرحمہ کا کلام نعمت باٹتا جس سمت بوزی شان گیا جی عبداللہ بسم اللہ نعمت باٹتا جس سمت بوزی شان گیا نعمت باٹتا جس سمت بوزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمت باٹتا جس سمت باٹتا جس سمت بوزی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی مشیر رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا لے خب جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خب جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغن سے آج لے ان کی پناہ آج مدد ماغن سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا ماشاءاللہ ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا اور مجھے پیر نصر الدین نصیر علی رحمہ کے وہ اشار یاد ہے جو اسی زمین پر انہوں نے کہے تھے اور جس کا آخر میں آخری بند تھا کہ مجھ گنہگار پہ اتمام کرم ایسا تھا مجھ گنہگار پہ اتمام کرم ایسا تھا حشر میں دور سے رزوان مجھے پہچان گیا لے کے جنت کی طرف جب مجھے رزوان گیا لے کے جنت کی طرف جب مجھے رزوان گیا شور اٹھا وہ گدائے شہزی شان گیا میرے عمال تو بخش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا میرے عمال تو بخش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا ہمارے ساتھ معروف سناخان بذر منیل قادی صاحب موجود ہیں بذر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں باپ نے جیسا عبالت دیا ہے پھر نصیر تن نصیر شاستو قرآن اللہ علیکم یہ آپ نے کلام سنا ہے تو اسی بحر پر لکھاو ایک کلام ہے وہ آپ کو سناتا ہوں ارشاد یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بلندی پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر آئی نظر آئی نظر جب میرا گمبد خزرا کی طرف دھیان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جب میرا گمبد خزرا کی طرف دھیان گیا جب میرا گمبد خزرا کی طرف دھیان گیا اس کو سب مان گئے اس کو غب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا سبحان اللہ اور اللہ مکہ والوں کو کرتا ہوا حیران گیا آپ خرم لا مکہ والوں کو کرتا ہوا حیران گیا حیران گیا حیران گیا حیران گیا اللہ مکہ میں میرا پیغمبر زی شان دمکہ میں میرا پیغمبر زی شان گیا اس کو سب مانے گئے اس کو سب مانے گئے آپ کو جو مان گیا اور نات کا فیضان جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے سمان اللہ جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے ملاقات ان سے ملاقات ان سے قبر میں دیکھتے ہی قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا سوان اللہ قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت دلنشری انداز میں بارگاہ حادی برحق میں اپنی عقیدتوں کا خیراج پیش کر رہے تھے احمد بدر منیر قادری صاحب ان سے پہلے عبداللہ شاکر ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بیوزر علیہ السلام کی شان و عظمت کے گن گائے ناظرین اکرام پرگرام کا وقت تقریباً اپنی اختتام کی جانب ہے میں چند اشار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اختتام کی طرف جاتے ہوئے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کے حکمت نے کیا کس کے حکمت نے یتیموں کو کیا درر یتیم کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا آقا کر دیا اور غلاموں کو زمانے بھر کا آقا کر دیا اور آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرہ کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا ناظرین اکرام ہمارے پرگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے آج کی رات خوب عبادات کیجئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بھائیے کہا جاتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ عبادتیں قبول ہو نہ ہوں لیکن ندامت کا ایک آنسو قبول ہو جاتا ہے تو عشقوں کی برسات کیجئے آج مانگنے کی دعا رات ہے مانگنے کی رات ہے اللہ رب العزت سے جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں اپنی بخشش کروائیے پچھرے ہوئے ہیں جو ان کے ملنے کی دعا کیجئے اور بالخصوص عالم اسلام کے لیے دعا کیجئے پوری دنیا میں جو امن و سلامتی کو ختم کیا جا رہا ہے دعا کیجئے اللہ رب العزت پوری دنیا میں امن و امان کا بول بالا فرمائے اپنے مذبان محمد رہان عباسی کو شعبارات کی خصوصی ٹرانسویشن سے اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ زیشان گیا موسیقی